صوبہ بلوچستان اس وقت دہشتگردوں کے نشانے پر ہے دس روز میں دہشتگردوں کے جانب سے یہ تیسرہ حملہ کیا گیا کل رہ دہشتگردوں کے جانب سے نوشکی اور پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا اور کچھ دن پہلے بھی بلوچستان میں فوجی چوکی پر دہشتگردوں کے جانب سے حملہ کیا گیا اس کے اندر جو دہشتگردوں نے حملہ کیا اس کے اندر چالیس سے زائد پاکستان کے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور پاکستان فوج کا ہیلیکاپٹر بھی کریش ہوئے ہیں اور پاکستان کو بھاری نقصان پہنچے ہیں موشکی اور پنجگور میں جو دو بڑے کیمپوں کے اوپر حملہ کیا تھا بلوچ لیبریشن آرمی نے وہ حملہ اور وہ جنگ ابھی تک جاری ہے دونوں کیمپوں کے اوپر جو ہے وہ بلوچ لیبریشن آرمی کے سرمچاروں کا قبضہ ہے سو سے زیادہ پاکستانی فوجی جو ہیں ان کو جہنم وسائل تو اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں گے فیضا اکبر خان کو جو کی بلوچستان میں جو ان کے سینک مارے گئے ہیں اس کو لے کر رونا رو رہی ہے آپ کو بتا دوں کی بلوچستان کے پچھلے مطلب دس دن میں بلوچستان میں اتنے زیادہ اٹیک ہوئے ہیں پاکستان آرمی پر کہ جو ایک سال کی اٹیک ہے وہ پچھلے دس دن میں ہو گئے تو دوستو یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں دس فوجی جوان شہید ہو گئے تھے اچھا ایک طرف سوبے میں سب سے بڑے ترقیاتی منصوبے یعنی سی پیکٹ پر کام ہو رہا ہے وزیراعظم چار روزہ چین کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ پاکستان میں مزید سرمایہ کاری لانے کے لیے کوشہ ہیں وہی ملک دشمن قوتوں کی جانب سے بلوچستان کا امن برباد کرنے کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں جاری ہیں دہشتگردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں اس دہشتگردی کے پیچھے کون ہے کس کے جاسوس بلوچستان سے پکڑے جاتے ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھوپی بات نہیں سب کو معلوم ہے سب کو پتہ ہے بلوچستان میں دہشتگردی کا نیٹورک کون چلا رہا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے اچھا سی پیکس ہے کس کو تکلیف ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے بلوچستان میں بھارت کیسے کیسے معاون بنا رہا ہے اس کے ثبوت پاکستان کے پاس کل بوشن کے شکل میں اب بھی موجود ہیں جو کہ اب بھی پاکستان کی گرفت میں ہیں اب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نیٹورک کو کیسے توڑا جائے نیٹورک تو ہے کون چلا رہا ہے یہ بھی پتہ ہے لیکن اس کو توڑا کیسے جائے دہشتگردوں کا نام و نشان کیسے مٹایا جائے ان کے سرپرستوں کو کیسے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اچھا دوسری جانب اسی ملک بھارت کا رویہ چین کے ساتھ بھی درست نہیں ہے بھارت پڑوسیوں کو دشمن بنا بیٹھ ہے بھارت اپنی انا کے جنون میں چین سے بھی تعلقات بگاڑ چکے اور حال ہی میں دونوں ملکوں کی فورسز کی مابین سرحت پر نوک جوگ بھی ہوئی اور بھارتی فوجیوں نے اچھا خاصا نقصان بھی اٹھایا آپ کو یاد ہے اچھا موڈی سرکار کی ان پالیسز کو اپنے ہی ملک کے اندر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے اپوزشن لیڈر راہو الگاندی نے پارلیمنٹ میں بی جے پی کی جو پالیسز ہیں ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان پالیسز کی وجہ سے بھارت اکیلا ہو چکا ہے تنہا ہو چکا ہے بھادے کمزور ہو رہی ہیں اس پر بات کرنے کے میرے ساتھ موجود ہیں سینیت ازیہ کار جنرل سب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جنرل سب یہ جو حملوں کی ذمہ داری ہے یہ بیہ لینے قبول کر لی ہے اور گوادر اس وقت اپنی اروج پر جا رہا ہے سب کو پتا ہے بلوچستان کو ترقی کی جانب لے کر جایا جا رہا ہے اب ایسے بلوچستان میں ہونے والے جو حملے ہیں یہ ایک سازش ہے اور پاکستان کو غیر محفوظ ملک بنانا ان کا مقصد ہے سازشوں کا کیا بھارت کے دہشتگردوں کو سپورٹ کرنے والے ذرائع اب تک کام کر رہے ہیں شنر الرحمن الرحیم دیکھیں یہ پہلے تو افغانستان لے لیجئے کہ ہمارا یہ بلکل خیال تھا کہ جب طالبان کی حکومت آگئی تو بھارت کی پروکسیز وہاں پہ کام نہیں کریں گی لیکن حالات ایسے ہوئے کہ طالبان کی خود اپنی حکومت تمدور ہے ان کے لیٹھ پورے افغانستان پہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ ان کی فوج ان کی فلس وغیرہ جو کچھ تھی وہ سب بتم ہو گئی کیونکہ ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے نتیجہ یہ کہ وہ جو طالبان اپنے ان کے تھے ساٹھ ستر عزار انہی سے یہ کام چرا رہے ہیں تو لارڈ آرڈل کی سیچویشن جوڑی طرح کنٹرول میں نہیں ہے دوسری طرف یہ ہے کہ جب انہوں نے عام معافی دے دی تو عام معافی کی وجہ سے وہ تمام پروپٹیز وہ لوگ وہیں پہ موجود ہیں افغان طالبان نے عام معافی دی تھی وہ جو کہ امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے یا بھارت کے لیے کام کر رہے تھے انڈی ایس کے لوگ تھے وہ وہیں موجود ہیں ان میں سے کچھ تو نکلنے میں کامیاب ہوئے باقی وہیں ہیں ان کی سروائیل اپنی یہی ہے کہ یہ کام دوبارہ شروع کریں تو پھر ان کو باہر کی ایجنسی پیسہ دیں گے ورنہ تو وہ بھی مارے جائیں گے اس دور میں افغانستان میں جہاں بھوک اور افلاس ہے پیسہ نہیں ہے تو پیسہ کمانے کے لیے کئی لوگ ہر طرح کا کام کرنے کو تیار ہوں گے تو وہ پرانے ایجنٹس میں وہ برفعال اور عارت ان کو استعمال کر رہا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ جتنے بھی یہ اٹیکٹ وغیرہ اس طرف ہوئے ہیں پنجگور سائٹ پہ آپ دیکھ لیں یا نیچے ہمارے گوادر سائٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایران سے ہو رہا ہے اب ایران کے ساتھ بھی مسئلہ ہے کہ ہماری ایک تو فینسنگ مکمل نہیں ہے دوسری طرف یہ ہے کہ وہاں پہ چاہ بہار کی مندرگاہ وہ بھارت کے پاس ہے بھارت نے کئی سالوں سے چاہ بہار پہلے وہ بنا رہے تھے پھر بن گئی ہے اب ان کا انتظام ان کے پاس ہے تو وہاں پہ ہم نے بہت بڑا اپنا انٹریجنس کا نیٹورک پہ وہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے وہ نیٹورک فال ہے کئی ایرانی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پی رول پہ ہو تو اس لحاظ سے ایرانی حکومت بھی کوتا ہی کر رہی ہے جس کا پاکستان کو نوٹس رہنا چاہیے اور بھارت کا نیٹورک بھی وہاں پہ فال ہے تو یہ ساری چیزیں اب آپ نے دیکھا کہ ہینڈلر بھارت پہ شواہد بھی موجود ہیں اور آپ نے پہلے بھی کچھرے سال ایک دوزیر بنا کے پورے مکمل شواہد کے ساتھ بنیا کو اس کا بتایا دیا یونیٹ نیشن کو بھی دیا لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا آج بھی دوزیر ہمیں دینا چاہیے لیکن وہ ایکشن میرانی خیال ہوگا اصل چیز یہ ہے کہ بھارت کو اپٹیٹ فور ٹیٹ کرنا چاہیے ان کو ان کے ہاتھ تیرہ چودہ ان کی اپنی تنظیمیں ہیں جو کہ وہاں پہ رید گیت مانگتی ہیں بھارت سے ان کو سپورٹ میرا خیال ہے دینے کے لیے ہمیں اب جادہ آگے آنا ہوگا یہ جو آمن کا قصہ ہے وہ میرا خیال ہے کارکر ثابت نہیں ہوا اور بھارت کو اسی کے میدان میں اگر خون اس کا بھایا گیا تو پھر شاید اس کو ہوش آئے اچھے جنرل صاحب یہ جو بی ایل اے اس کو کس طرح توڑا جائے کیونکہ وزیر اعظم اب چین بھی نئی سرمایہ کاری لانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور یہاں صوبے کی سیکیورٹی کو خراب کرنے کی بقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے سوچی سمجھ سازش کے تحت اور کچھ مینے پہلے آپ کو یاد ہوگا داسو میں بھی دو چین سے تعلق رکھنے والی ٹیم پر حملہ کیا گیا تھا اس حوالے سے میں آپ کا کومنٹ چاہوں گی دیکھیں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سی ٹیک کے اگنس تو صرف بھارت نہیں امریکہ ان کے سی آئیے بھی کام کر رہی ہے اور بعض جمعوں پہ خلیجی ملکوں کا بھی دکھر آتا ہے کہ وہ گوادر پورٹ کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ خلیجی ملک سمجھتے ہیں کہ ان کا کاروبار پھر رکھ جائے گا تو اس وجہ سے یہ تو ایک انٹرنیشنل آپ کہہ لیجئے کہ ایک سازش موجود ہے اور ہمیں اس کا علم بھی ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیں جانتے ہیں ہاں بھارت اس میں ایک لیڈ رول پلے کر رہا ہے کیونکہ وہ یہاں پہ مسائل ملک ہے اس کی سرادے ملتی ہیں وہ ان کے لیے آسانی ہے تو وہ لیڈ رول پلے کر رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم بھی ہے پتہ بھی یہ پاکستان کو جہاں تک سی پیک کے خلاف کوششیں ہیں اس کو تو فیس کرنا ہوگا وہ اس کے لیے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں یہاں جو اس دفعہ فینومنہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے تین اٹیک جو آپ نے دو یہ ابھی جو ہوئے اور اس سے پہلے جو کیش میں ہوا اس میں طریقہ کار بلکل بدل چکا ہے طالبان وہ پہلے والا کام نہیں یہ جو بلوچ ہیں یہ پہلے والا کام نہیں کر رہے بھی علی کے دو کہ پہلے یہ چار پانچ تین چار لوگ یا پانچ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے ایک جگہ پہ اور گزرتیوی گاڑی پہ فائر کرتے تھے اس میں کوئی ایک دو لوگ مار دیئے امبوش کرتے تھے اب انہوں نے بڑے پیمانے پہ حملے شروع کی ہیں جو کافی زیادہ لوگ حصہ دیتے ہیں پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس رات کو آپریٹ کرنے کا سامان ہے بہت سپسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں جو کہ امریکن چھوڑ گئے وہاں پہ یہ نیا فینومینا ہے اور تیسرا چیز یہ ہے کہ ان کاموں کے لیے اس طرح کی اپریٹس کرنے کے لیے بڑے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور لگتا ہی ہے کہ ان کو بہت اچھی ٹریننگ کرائی گئی تو اب آپ کا مقابلہ جو بڑے ٹریننگ بھی ہے اور وہ اب جانتا ہے کہ اس نے اس علاقے کو کیسے استعمال کرنے جو اس علاقے کا پتہ ہے وہاں کرنے والا تو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان میں جو میڈیا ہے مین اسٹری میڈیا وہ کتنے گلت نمبر بتا رہا ہے سوسل میڈیا پر جب بلوچستان میں یہ حملے ہو رہے تھے جس طریقے سے فوٹیج آئی تھی اس ٹائم مطلب جو فوٹیج وائرل ہو گئی اس کے بعد تو اوویسلی بلوچستان میں اس ایریا پر ہی نیٹ پر لگا دی پاوندی میڈیا پر لگا دی پاوندی مین اسٹری میڈیا تو بلکل گلت نمبر بتا رہا ہے بلوچستان لیبریشن آرمی نے اوفیشل طور پر کلیم کیا کہ بھائی پچاس سیوپر لوگ مارے گئے اور بہت سارے لوگ مارے گئے ان کو نمبر ابھی گندہ باقی ہے اور یہ حملہ لگ بھگ لگ بھگ پچیس تیس گھنٹے کا حملہ تھا مطلب ایسا اٹیک نہیں تھا کہ یہ بم فیک کے چلے گا ہے وہ لگاتار مطلب بہت بلک میں آئے تھے لوگ اور دھڑا دھڑا انہوں نے بہت سارے لوگ مارے تو کافی پلانی کی ہوگی میں تو سوال اٹھانا چاہتا ہوں پاکستان کی جو نمبر ون ایجنسی ہے جو کلیم کرتے ہیں یہ لوگ خود پاکستان کی نمبر ون فوج پاکستان کی بیٹل ہارڈ آرمی اس کا کیا ہوگا اور بلوجستان میں جو حملے ہو رہے ہیں اس کو لے کر پاکستان کا میڈیا ان کے پاس کچھ کچھ نہیں ہے تو سیدھا بھارت پر لگائیں گے الزام بھارت پر یہ ہر چیز کا الزام لگاتے ہیں تو اس کا بھی الزام بھارت پر لگائیں گے حالانکہ بلوجستان بھارت کی بورڈر سے بہت دور ہے یہ پاکستان کا دوسرا کونہ ہے بھارت کے سانساتھ آپ دیکھ سکتے ہو جنرل نے ایران پر بھی لگا دیا امریکہ اسرائیل اور عرب دیسوں پر بھی کر دیا مطلب ان کے خلاف سب کو ہی ہے لیکن یہ ریالٹی نہیں سمجھے گی کہ بلوجستان میں جو لوگ ہیں وہ فریڈم مانگ رہے ہیں تو ان کی ریالٹی ہے سمجھیں گے نہیں مہا کے تو انہوں نے لوگ ہی ختم کر دیا بلوجستان کا علاقہ پاکستان کا آدھا 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 علاقہ بغادہ حصہ ہے اور وہاں کی پاپلیشن ایک کروڑ بیس تیس لاکھ ہے خالی اور اس میں بھی بہت سارے لوگ آفغانستان سے آ کر گھوسے ہوئے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے پلیس کومنٹ میرائیدر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں